السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں تو ابھی آج جیسے فرائیڈے ہے صبح سے ہم اٹھے ہوئے ہیں دس پجے سے ہمارا کیچن جو ہے وہ آن ہے ابھی بارہ بچ گئے ہیں ابھی تک مجھے جس دو آرڈر آئے ہیں جو کہ روٹین کے آرڈر تھے شامی کباب سینڈویچ اور آملیٹ اور پراتھے کا اس وجہ سے میں نے آرڈرز کی ویڈیو تو نہیں بنائی ہے میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی لگی ہوں کہ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں پرائیویٹ کام بھی کرتی ہوں تو کسی نے مجھے آرڈر کیا تھا ملے کر سمجھنے رول اور اس کا سموسے کا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے سموسے اور یہ رول اور یہ چار درجن جو ہیں وہ رول ہیں اور چار درجن ہی سموسے ہیں تو وہ ہم نے بنا لیے ہیں تو اب اس کو ہم جو ہے میں نے انڈرائیو بک کروای ہے اس کے طور پر میں ان کو ڈیلیور کرواؤں گی تو وہ جو میری کسٹمر ہیں وہ مجھے پیسے جو ہیں وہ ایزی پیسہ یا جیس کیش کر دیں گی اور رائیڈر کی ڈیلیوری بھی وہ خود دیں گی رائیڈر کی ڈیلیوری بھی میں نہیں دوں گی ان کو پتہ ہے کہ ان کو مجھے ڈیلیوری چارجز وہ رائیڈر کو دے دیں گی اور جو میری پیسے ہیں وہ مجھے وہ سند کر دیں گی تو اس طرح سے یہ جو ہے پرائیویٹ کام میں کرتی ہوں ساتھ ساتھ میرا پرائیویٹ کام بھی چل رہا ہوتا ہے تو آپ بھی اسی طرح فوٹ پڑھنا کے ساتھ ساتھ اپنا پرائیویٹ کام بھی کر سکتی ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ بہت ضروری باتیں شیئر کرنے والی ہوں تو انشاءاللہ میں ابھی یہ ڈیلیور وغیرہ کروال ہوں اس کے بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں اور ویڈیو بناتی ہوں جو کہ میں نے آپ سے کالے پوسٹ لگائی تھی دو نیو اپ ڈیٹس کے بارے میں تو میں ابھی آپ سے اس کے بارے میں ذکر کرتی ہوں ویورز آرڈر جو ہے وہ میں نے انڈرائیو کے رائیڈر کے حوالے کر دی ہے اس کو سارا اڈریس اور ان کا فون نمبر بھی ساتھ دے دیا ہے پیمنٹ کا میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا جی میرے پاس پیمنٹ نہیں ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ مجھے جیس کش کر دیں گی سم ٹائم ہوتا ہے کہ میں رائیڈر سے پیمنٹ لے لیتی ہوں رائیڈر پر آگے جا کے کسٹمر سے بھی لے لیتا ہے اپنے ڈیلیوری چارجز بھی اور جو میری پیمنٹ ہوتی ہے آجاتے ہیں کہ یہ اپنی اصلی بات کی طرف جو کہ مجھے آپ سے کرنی تھی تو ہوا یوں ہے کہ میں مینجر سے ایک اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کر رہی تھی اپنا جب آرڈرز بناتے ہوئے آپ سے بات کر رہی تھی تو میں آپ کو بتا رہی تھی ڈیلز کے حوالے سے ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے کہ آپ کو ڈیل ڈسکاؤنٹ کس طرح سے لینا ہے کیا کرنا ہے کیسے نہیں کرنا تو میرے مینجر سے میری بات ہوئی میں نے اسے جب میسج کیا اپنی ڈیلز کے حوالے سے اسے مجھے بھی کریکٹ کیا میری ڈیلز کو کریکٹ کیا میں نے آپ کو بتایا ہے جیسے کہ میں نے ڈیلز اپنی چینج کروائی ہیں تو وہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو بات کرتے کرتے اچانک اس نے مجھ سے کہا کہ میم آپ یہ فلان جو اپنا ایپ ہے اس کے بارے میں جانتی ہیں تو فلانڈا ایپ ہے میں نے کہا جی میں تو نہیں جانتی ہوں مجھے نہیں بتا میں تو پورٹل یوز کرتی ہوں یا ہم جہاں سے آرڈر کرتی ہیں وہ ایپ کا مجھے پتا ہے اور مجھے کوئی نہیں بتا خیر اس نے مجھے وہ ایپ بتائی اس نے کہا میم یہ آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایپ کے بارے میں بتاؤں پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتی ہوں کہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ جو جیسے آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہو رہا مینجر آپ کی بات نہیں سن رہا اور آپ جو ہے پریشان ہو رہے ہو کہ کون ہماری بات سنیں ہم کس سے بات کریں جہاں پہ جا کے ہمارا مسئلہ حل ہو سکے ان کی ہیلپ لائن ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی انہوں نے ہیلپ لائن جو ہے اس کو کلوز کرنا ہے میرا حال ہے ڈے بائی ڈے اس کو کلوز کریں گے شاید کیونکہ یہ اب نا بار بار ہمیں ویٹس ایپ پہ میسیج آ رہے ہوتی ہیں کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ ہم سے رابطہ کریں جو ہمارا مینجر ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کے مسئلے حل کروں گا آپ پلیز ہیلپ لائن پہ نہیں جائیں ان سے بات نہیں کریں تو میں بھی کہ یہ ہیلپ لائن کو ختم کر رہے ہیں اپنے اس سسٹم میں سے تو مجھے بھی کل جیسے کال آئی ہے ایک تو اس نے مجھے میرے مینجر نے کہا میم آپ نے ہیلپ سینٹر پہ کانٹیک کیا تھا تو میں نے کہا بیٹا میں تو آپ لوگوں سے ہی کانٹیک کرتی ہوں مجھے جو بھی چیز پوچھنی ہوتی ہے میں آپ لوگوں کے پاس آتی ہوں آپ سے پوچھتی ہوں تو کہتا ہے نہیں ہے یہ پچھلے ایک دو دنوں میں آپ نے کیا ہے مطلب ان سے کانٹیک کیا ہے پھر میں نے یاد کیا تو مجھے یاد آیا کہ میرا ایک آرڈر جو میں نے بتایا تھا کہ رائیڈر سائن ہوا وہ کینسل ہوا اور اس آرڈر کا ریزن بھی نہیں پتا تھا بعد میں جب میں نے ہیلپ لائن پہ جا کے پوچھا تو وہاں سے مجھے ریزن پتا لگا کہ جو کسٹمر تھا اس نے غلط ایڈریس دیا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے وہ آرڈر کینسل کیا حالانکہ آرڈر میرے پاس ہی پڑا ہوا تھا بھی رائیڈر میرے تکایا نہیں تھا لے کے نہیں گیا تھا لیکن پتا نہیں ان کو کیسے پتا چلا جی کہ اس نے غلط ایڈریس دیا ہوا اور وہ میرا آرڈر کینسل ہوا تو میں نے اسے بتایا میں نے کہا بیٹا میں نے جس وہی چیز ان سے پوچھی تھی اور تو میں نے کچھ بھی نہیں بات کی میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں ڈریکٹ آپ لوگوں کے پاس ساتھ تھی کیونکہ میں نے دو کیچین ہے میرے دو مینیجر ہے تو وہ مجھے کہتا ہے کہ نہیں میں آئندہ آپ کو یہ بھی مسئلہ ہونا تو آپ نے مجھے کانٹیک کرنا ہے آپ نے مجھے میسیج چھوڑ دینا ہے اگر میرا آف کا ٹائم ہے تب بھی آپ ایک میسیج ووائس میسیج چھوڑ دیں دوسرا میسیج چھوڑ دیں میں جیسے ہی وہ سنوں گا دیکھوں گا اگر میں اس وقت کرتا ہوا میں اسی وقت آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا اگر نہ ہوا تو نیکس ڈی جب میں اپنے کام پہ آؤں گا تو میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا آپ نے ہیلپ لائن پہ نہیں جانا تو مجھے بھی تھوڑا سا ہوا میں نے کہا انہوں نے ہیلپ لائن بنائی اس لیے ہوئی ہے کہ ہماری مدد کے لیے لیکن آپ نے بھی دیکھا کہ ہیلپ لائن پہ جاؤ تو وہ رٹے رٹائی جملے بول رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں ہوں جی ہمیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ پریشان ہیں یہ وہ حل ایسے وہ کوئی نہیں نکالتے ہیں بس تھوڑا بہت آپ کو آپ کے ریسٹورنٹ کا بتا دیتے ہیں آپ کا آرڈر کیوں کینسل ہوگا ہے آپ کا آرڈر پیئر بل ہے نہیں ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کچھ ایسی وہ ہیلپ واقعی کرتے نہیں ہیں تو میرے مینیجر نے پھر مجھے بتایا کہتا ہے میم یہ ایک لنک ہے میں آپ کو دے رہا ہوں تو آپ ایسا کریں اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ لنک تو اس سے یہ ہے کہ کسی بھی ویورز مطلب ویورز کہہ رہے ہیں جو وینڈرز ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے کہتا ہے وہ اس لنک کے تھرو ہم نے اپنی شکایت درج کریں گے اور کہتا ہے 24-48 آرز میں ہم ان کی شکایت دور کرنے کی کوشش کریں گے اور کہتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک بندے کے پاس نہیں جائے گی جیسے ہم میل کرتے ہیں کسی ایک بندے کے پاس جاتی ہے کہتا ہے جب وہ اس پہ میل کریں گے تو کہتا ہے وہ ہمارے پورے دپارٹمنٹ کے پاس میل آئے گی یعنی ہر ایک کے ڈیسک پہ وہ میل جائے گی اور جس سے ریلیٹیڈ وہ مطلب مسئلہ ہوگا پھر وہ اس کو حل کرنے کے لیے بابند ہوگا اور اس پہ کہتا ہے بہت جلدی جو ہے نا مسئلے سالو ہوا کریں گے تو آپ نے یہ ضرور اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنی ہے چیز کیونکہ وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ جانتا ہے کہ میں کام کرتی ہوں یا ویڈیوز بناتی ہوں تو یہ ہے کہ اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گی تو پلیز آپ ڈسکریپشن میں جا کے وہ لنک ضرور چیک کر لیجئے گا اور میری ایک اور ریکویسٹ ہے مجھے پتا ہے کہ میری ویڈیوز بہت لمبی ہوتی ہیں اور لوگ لمبی ویڈیوز بھی دیکھتے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ شاید سکپ کر دیتے ہیں یا جو وہ بھی کرتے ہوں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے باتیں بتائی ہوتی ہیں وہ ان تک نہیں جاتی ہیں اور وہ بار بار مجھے جو کمنٹس میں آکر کوششن کر رہے ہوتی ہیں تو مجھے بھی تھوڑا سا فیل ہوتا ہے میں کہتا ہوں میں نے ایک چیز بتائی ہے اور پھر یہ مجھے اس طرح سے کمنٹ کر رہے ہیں بہرحال میں انسل ضرور دیتی ہوں جتنا کہ میں دے سکتی ہوں میں ہر ایک جو کمنٹ ہے اس کا انسل کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن پلیز اگر آپ کام سے ریلیٹڈ یعنی جاننا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے ویڈیوز دیکھنا بہت ضروری ہے اب ایک نہیں کل کمنٹ کیا ہوا تھا کہ میں بھی فول پرلا پر کام کرنا چاہتی ہوں تو آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں تو میں نے انہیں نیچے کمنٹ کیا ہے میں نے کہا جی اگر آپ کو رہنمائی چاہیے تو آپ میری ویڈیوز جا کے واش کریں اس میں ہر ایچ اینڈ ایوری تنگ میں نے بتایا ہوئے اس میں آپ وہ دیکھیں گی آپ کو اسی سے سارا کچھ معلومات مل جائیں گی ہاں اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ جاننا ہے یا کوئی نئی چیزیں جیسے ابھی مجھے بھی پتا لگ رہی ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیں فوراں شیئر کرتی ہوں اس لیے کہ جتنے لوگ بھی کام کرنے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جائے ورنہ مجھے کیا ہے مجھے تو میرے منیجر نے بتا دیا میں کہاں ٹھیک ابھی مجھے پتا لگ گیا ٹھیک ہے لیکن جو اتنی لمبی ویڈیوز اور یہ سب کچھ بنانے کے پیچھے مقصد جرس یہ ہی ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں کیونکہ ہر چیز کے آپ کو پتہ مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں ایک ہی پوائنٹ تو ہوتا نہیں ہے تو میں ہر پہلو کوشش کرتی ہوں جو میرے ذہن میں اس وقت جو جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں میں اس حساب سے آپ کو مختلف طریقوں سے آپ کو وہ چیز سمجھا سکوں ٹھیک ہے جی تو اس لیے پلیز جو کام سپیشلی کرنا چاہتے ہیں یا کر رہی ہیں ان کے لیے ویڈیوز پوری دیکھنا لازمی ہے ادروائز آپ نہ بھی دیکھیں تو مجھے تو وہ بھی بات ہے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس میں کیا کیا باتیں آپ لوگوں سے کی ہے اب ہر بیٹ کو میں ہائی لائٹ بھی نہیں کر سکتی ہوں کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو کیا کیا دیا آپ کو پتہ ہے وہ جو ہم ٹائٹل لگاتے ہیں اس میں تھوڑا بہت ہی میں لکھتی ہوں جو بھی ہوتا ہے باقی تو جب بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہم پتہ لگتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے تو وہ میں آپ کو پھر سے کہہ رہی ہوں کہ میں ڈسکریپشن میں اس کا لنک دوں گی جہاں پہ جا کے آپ نے شکایت کرنی ہے جہاں پہ جا کے آپ کی شکایت سنی جائے گی اور آپ سب کے لیے بھی یہی ہے کہ بجائے ہیلپ لین پہ جانے کہ اپنے مینیجر سے رابطہ کریں اور اگر آپ کی مینیجر آپ کی نہیں سنتے تو آپ ان کی بھی کمپلین کر سکتے ہیں اسی جو میں آپ کو لنک دوں گی اسی کے تھوڑ ظاہری بات ہے جب وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے تو آپ کا حق رائٹ بنتا ہے کہ آپ ان کی بھی کمپلین کریں بھی کہ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری بات نہیں سنتے ہیں تو تھوڑا سا ان کے ان کے ساتھ بھی وہ سٹرک ہوں گے کہ وہ بابند ہو آپ کی بات سننے کے کیونکہ وہ آپ کے مینیجر ہے ان کا کام ہے آپ کے کام کو لے کے چلنا ان کا کام ہے کہ وہ آپ کے کام کو کیسے گروہ کرواتے ہیں اب آپ نے دیکھے میں اپنے مینیجر کی ہر بات آپ سے شیئر کر رہی ہوتی ہوں میں پانچ منٹ کے لیے بھی اگر آف کرتے ہوں مجھے کال آ جاتی ہے کہ میں اپنے ریسٹورنٹ کیوں آف کی ہو آپ نے چیزیں unavailable کیوں نہیں کیوں تو یہ کیوں وہ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کرتے ہیں ہماری کیر کرتے ہیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں نا ہمارے کچن بشک ان کا بھی فائدہ جب ہم کام کرتے ہیں زائی بات ہے پور پڑھنا کا بھی فائدہ جو ہمارے مینیجر ہے ان کی بھی رپورٹ اچھی بنتی ہے کہ بھئی یہ اپنا اپنے وینڈرز کے ساتھ لنکڈ رہتے ہیں ان کے مسئلے حل کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے تو پلیز آپ بھی اپنے مینیجرز کی بات ضرور سنا کریں ڈیلز کے حوالے سے بھی اور اپنی مثال دے دی ہے کہ مجھے لگا ہے کہ یہ ڈیل ٹھیک نہیں ہے میں نے دیتی بھی نہیں ہوں کافی دنوں سے یہ لگی ہوئی تھی میں دے رہی تھی لیکن جب مجھے لگا ہے کہ اب آکر جو باقی ڈسکونڈ لگے ہیں اور چیزیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے مجھے یہ ڈیل نقصان دے رہی ہے مجھے اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے میں نے فوراں اپنے مینیجرز سے بات کی اور ہم نے اس کو سولف کر لیا اور مطلب میرا میری وہ آئٹم بھی اپنے مینیجرز سے ان سے رابطہ کرنا اپنی چیزوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے ایک اچھا کام کرنے کے لیے ایک اچھا کچن چلانے کے لیے ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی اس چیز کی بات کہ آپ نے شکایت کہاں کرنی ہے یا آپ کے مسئلے کہاں سے سولف ہوں گے اور میں پھر تیسری دفعہ کہہ رہی ہوں کہ پلیز میں ڈسکرپشن میں وہ لنک ڈال سکتی ہوں کیونکہ ایسے میں ڈال نہیں سکتی ہوں تو میں وہاں ڈالوں گی تو پلیز آپ وہاں سے ضرور چیک کر لیجئے اور میں کوشش کروں گی کہ ان دنوں میں جو بھی وہ ویڈیوز اپلوڈ کروں تو میں اس کے ڈسکرپشن میں وہ لنک مسلسل ڈالتی نہ ہوں تاکہ جو لوگ اگر میری کوئی ویڈیو ان سے اسکپ ہوئی ہوئی ہے مطلب وہ نہیں دیکھتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں سے چلو وہ ملی جائے میری پوری کوشش ہوگی کہ میں دیلی بیسیز پہ اس کو اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں اس لنک کو جہاں سے کہ آپ کے مسئلے سالو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک تو یہ بات ہوگی اب ہم آ جاتے ہیں جو دوسری بات انہوں نے مجھے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وہ ایک ایپ لانچ کرنے والے ہیں جیسے کہ ہم ریسٹورنٹ پورٹل یوز کرتے ہیں نا سیم اسی طرح ایک ایپ ہوگی جہاں پہ ہمارا پورٹل جو ہے وہ ہمیں اوپن ہوگا مطلب یہ کہ جو ہم جاتے ہیں کروم پہ جاتے ہیں وہاں جا کے ہم اپنا ریسٹورنٹ کھولتے ہیں اور یہی جو ہے پورٹل کھولتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو بھی چینجنگ ہم نے کرنی ہوتے ہیں جو دیکھنا ہوتا ہے ہم اس پہ دیکھتے ہیں تو ابھی جیسے ایک فوڈ پنڈا ایپ ہے جس جہاں سے ہم آرڈر کرتے ہیں اسی طرح کی وہ ایپ ہے جو کہ آپ اس کو انسٹال کریں گے اپنے موبائل فون پہ اور اپنا جو کچن ہے آپ اس پہ اس کو لاغ ان کر لیں گے دین آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو کبھی بھی اپنی کوئی چیز دیکھ نہیں ہے آپ اس کو کلک کریں گے اس کو جب اوپن کریں گے آپ کا جو سارا ڈیش بورڈ اور سارا کچھ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس سے آپ کو پھر یہ ہے کہ مشکل نہیں ہوگی اس نے بتایا ہے کہتا ہے مہم ہم یہ آگے جا کے لانچ کرنے والے ہیں ہم اپنے مدہ وینڈرز کو یہ ایپ دینے والے ہیں تو آپ یہ کہ آپ بھی انسٹال کر لیں آپ کے پاس نہیں ہے میں نے کہا مجھے پتا بھی نہیں تھا مجھے آج آپ نے بتایا ہے تو میں آج ہی اس کو انسٹال کروں گی اور میں آج ہی اپنے ویورز کو بھی یہ ساری بات بتاؤں گی تاکہ ان کو بھی جلد سے جلد وہ بھی اس کو کریں اور ان کو اس سے فائدہ ہو اگر ایزی ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ تو اور اچھی بات ہے تو ابھی میں جو ہے میں موبائل سکرین پہ جا کے آپ کو بہت سارا بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کیسے اس کو یوز کرنا ہے اس کا یوز کیا ہے سیم پورٹل والا ہی وہ ساری اس میں چیزیں ہیں جس یہ ہے کہ پورٹل ہم کروم پہ کھولتے ہیں اور یہ جو ہے ایک ایپ ہوگی جو پلے سٹور سے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور وہاں سے آپ اپنا ایزیلی اپنا کام دیکھ سکیں گے تو یہ دو آج کی اپ ڈیٹ تھی تو اب آپ چل کے وہ ویڈیو دیکھیں کہ جو میں نے سکرین کیا کہتے ہیں اس کو موبائل سکرین ریکارڈ سکرین کر کے تو میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے تو آپ پلیز وہ ضرور چیک کر لیجئے اور پھر آگے میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ ویورز دیکھیں جی اب ہم جو ایپ ہے جس کے بارے میں میں ابھی آپ سے بات کہہ رہی تھی اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں پلے سٹور سے یہ ہے جی پلے سٹور یہاں پہ ہم جائیں گے یہاں پہ ہم جا کے لکھیں گے فوڈ فوڈ پانڈا پارٹنر یہ اوپر ہی آگے میں نے کیونکہ سرچ کیا ہوا تھا اس لئے وہ جلدی سے ہی آگے یہ فوڈ پانڈا پارٹنر جو ہے ہم نے سرچ کر لیا ہے اب یہ دیکھیں اوپر جو آرہا ہے اوپر جو میرے پاس آرہا ہے یہ فوڈ پانڈا کی وہ ایپ ہے جس پہ کہ ہم آرڈرز بغیرہ کرتے ہیں یا اپنے ریسٹورنٹ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب نیچے جو ہے یہ انسٹال کا بٹن ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں انسٹال اور یہ جو فوڈ پانڈا پارٹنر ایپ ہے اس کو ہم اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں گے ٹھیک ہے جی ابھی انسٹال ہوتی ہے تو میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا آگے کیا ہے اب یہ دیکھیں جی انسٹال ہو گیا اس کو میں یہیں سے اوپن کر لیتی ہوں یہ میرے پاس آگیا ہے فوڈ پانڈا پارٹنر اب یہاں بھی میں اپنا ای میل آئی ڈی ڈالوں گی ای میل آئی ڈی میں وہ ڈالوں گی جو کہ میں نے اپنا اپنے ریسٹورنٹ کے لیے دیا ہوا ہے تو یہ میں نے اپنا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایپ ہے ہمارے پاس انسٹال ہو گیا ہے میں نے اپنا پاس وڈ اور وہ آئی ڈی جب ڈال ہے تو وہ اس کے آگے جو ہے شاید میں نے پاس وڈ ڈال ہے تو اس وجہ سے وہ سکرین ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی تو بہرحال وہاں پہ آپ نے اپنا ای میل آئی ڈی جو کہ آپ نے اپنے ریسٹورنٹ کے لیے دیا ہوا ہے وہ اور اس کا پاس وڈ آپ جب ڈالیں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ پانڈا پارٹنر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کو ابھی میں اپن کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ہے یہ ڈیشورڈ آ گیا کیونکہ وہ میں مسلسل جب کر رہی تھی میں نے صبح وڈیو بنائی تھی لیکن وہ نہیں ابھی میں نے دیکھا تو وہ آگے کچھ بھی شو نہیں کر رہا تھا تو ابھی میں نے اب دوبارہ سے میں بنا رہی ہوں اس کو تو یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیشورڈ آ گیا ہے کیونکہ ابھی رات کے بارہ بج گئی ہیں تو ریسٹورنٹ میرا آف آئے یہ دیکھیں آف لائن سٹور آ رہا ہے میرا کہ میرا ریسٹورنٹ جو ہے وہ آف ہے اب اگر آپ اس میں دیکھیں تو پورٹل کی طرح ہی آپ کو اس میں ڈیش بورڈ اور اس کا انٹر فیل جو نظر آ رہا ہے یہ سیم وہ ہی ہے اوپر میرا کچن کا نام لکھا ہوئے کشمیری کچن آگے میری بزنس سمری اب یہ جیسے دیکھیں کیونکہ بارہ بج گئے ہیں تو یہ کل کا دن ہے یعنی میرے یہ فرائیڈے والے دن کی آرڈرز ہیں جس کی کی اماؤنٹ آ رہی ہے 3596 اور یہ میں نے چھے آرڈر میں نے یعنی فرائیڈے والے دن میں نے چھے آرڈر دیں ہیں اگر آپ میں لاس پہ چلی جاؤں سیون ڈیز پہ تو سیون ڈیز میں میں نے فیفٹی ون آرڈرز دیں ہیں ٹونٹی نائن تھاؤزنڈ اس کی سمتنگ جو ہے وہ اماؤنٹ آ رہی ہے اگر میں اس کو لاسٹ منت یعنی لاس ٹھرٹی ڈیز میں کر لوں تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے ایک سو پندرہ آرڈر دیں ہیں اور سکسٹی ون تھاؤزنڈ نائن ہنڈر فیفٹی فائیڈ میری ٹھرٹی ڈیز کی انکم ہے یعنی میری سیل ہے حالانکہ یہ ٹھرٹی ڈیز نہیں ہیں کیونکہ میں نے دو طریق سے سٹارٹ کی ہے تو ابھی میرے کچھ دن ہوئے ہیں بہرحال یہ میری وہ سیل آ رہی ہے جیسے آپ پورٹل میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایسے ہی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نیچے آجئے تو یہاں پہ آپ کو آپ کے جو ہیں نظر آ رہی ہوگی اپنا ریٹنگ نظر آئے گی ریویوز نظر آئیں گے آپ کا پریپریشن ٹائم نظر آئے گا آرڈر ریجیکشن نظر آئے گی آف لائن ٹائمنگ آرڈر ڈیلی ریٹ کے کیا ریٹ ہمیرے آرڈر سات دنوں کا یعنی اس میں یہ آئے گا اس کے بعد آپ مور ریویوز مطلب رپورٹس دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ بھی رپورٹس اپنی دیکھنی ہے تو یہ بھی آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں اب یہ کھل جیسے ہی ہے کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کا سارا جو ہے یہ سیم دیکھیں کہ پورٹل والے یہ صاحب ہے اگر آپ پورٹل یوز کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ یہ کیا ہوگا ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہے اب یہاں آپ مینیوں میں چلے جائیں سمپل آپ کا آپ کے سامنے سارا مینیوں ہے یہ جو پنگ کلر کی ہیں یہ ہماری چیزیں آن ہیں اور جو گری کلر میں شو ہو رہی ہیں یہ ہماری چیزیں جو ہیں جو کہ میں نے اپنا unavailable رکھی ہوئی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جیسے یہ دیکھیں جتنے بھی گری چیزیں ہیں وہ ساری unavailable ہیں اور جو پنگ کلر میں آپ کو شو ہو رہی ہیں وہ میری available items ہیں جو کہ میں نے فوڈ پنگا پہ available رکھی ہوئی ہیں میری اسی طرح سب categories الگ لگ بنی ہوئی ہیں اس میں بھی اور سمپل یہ ایک سامنے مجھے اچھے سے نظر آ رہا ہے میرا menu اب اس کو مجھے change کرنا ہے میں یہاں جاؤں گی وہ تو خیر جب ہم اسے use کریں گے تو ہمیں easily پتا چل جائے گا یہاں پہ ہمیں ہمارے orders نظر آ رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ orders میں بھی آپ کے جو deliver order ہیں today yesterday seven days last 30 days total order اس میں نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں کتنے orders آئے اپنا کتنے ہمارے order we are today یعنی اگلا دن start ہوگے اس وجہ سے یہاں پہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ابھی صبح میرا restaurant start ہوگا تو ہم last 30 day میں چلے جاتے ہیں اس میں آپ کو سارے orders نظر آئیں گے یعنی یہ دیکھیں کہ جتنے دن بھی ہو گیا مجھے کام کرتے ہوئے یہ میرے سارے order جس میں show ہو رہے ہیں اس میں وہ order بھی show ہو رہے ہوں گے جو کہ میرے cancel ہوئے ہیں اور ان کا reason بھی show ہو رہا ہوگا اور ساتھ میں یہ بھی show ہو رہا ہوگا کہ وہ payable ہیں کہ نہیں ہیں جیسے یہ میں اپنا پہلے ہی order کھولتی ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس میں non payable لکھا ہوگا ہے کیونکہ یہ میرا order میرے تک آنے سے پہلے ہی جو ہے نا cancel کیا ہے customer نے یعنی میں ہم راپاس آیا نہیں تھا جیسے وہ کہتے ہیں یہ accidentally کر دیا یہ وہ تو اس چکر میں یہ cancel ہوا ہوا order ہے تو اس وجہ سے یہ non payable آ رہا ہے جو میرا payable آئے گا یہ دیکھیں میں دیکھتی ہوں اس میں ہے شاید کیونکہ میرے چار ہی order ایسے ہیں جو cancel ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس میں آ رہا ہے payable order اس میں آپ کا آ رہا ہے کہ آپ نے receive کب کیا آپ نے order کو accept کب کیا پرپیئر کب کیا رائیڈر کب لے کے گیا اور پھر یہ بھی آ رہا ہے کہ cancel کیوں ہوا کیونکہ customer find out نہیں ہوا اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرا وہ ہی order ہے جو پراتھا اوملیٹ اور پراتھا تھا جو کہ پراتھیں ہم نے خود کھائے تھے اور اوملیٹ بھی خود ہی کھایا تھا تو یہ وہ order ہے اور یہاں دیکھیں یہ payable لکھا ہے means کہ آپ کے ہر چیز آپ کے سامنے نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس پہ یہاں جب آپ آ جائیں گے تو یہ ہوم وہ ہی آپ کا dashboard تو means کے انہوں نے just یہ کیا ہے کہ آپ کا جو portal تھا وہ آپ کے ہینڈ میں دے دیا ہے easy way میں کہ آپ جیسے foodpanda app کھولتے ہیں order کرنے کے لیے اسی طرح جب آپ اس کو open کریں گے تو اس میں جو ہے آپ کا kitchen جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ تھا یہ تھی وہ new update یہ تھی وہ app جس کو کہ foodpanda نے آپ لوگوں کے لیے launch کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ ہوگی بھی یا ہو سکتا ہے میری طرح کچھ لوگ انجان بھی ہوں گے تو please جنہوں نے نہیں کی ہوئی وہ یہ download کر لیں اور جنہوں نے کی ہوئی ہے ان کو تو پتہ ہی ہے تو آپ اس کو download کر لیں گے تو آپ کے لیے جو ہے نا اپنی چیزیں دیکھنا easy ہو جائے گا just اس میں یہ ہی ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے فی الحال اور ہاں ایک اور چیز انہوں نے مجھے بتائی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میم اس میں اس app کے through آپ لوگ جو ہیں اپنے deals and discount جو ہیں وہ خود لگا سکتے ہیں یعنی اس میں آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں ہوگا جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں مور میں جب گئی ہوں customer rating and review نظر آ رہا ہے opening time نظر آ رہا ہے new customer پانڈا box نظر آ رہا ہے جو اکثر وہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی پانڈا box لگوالے ڈسکاؤنٹس آ رہے ہیں کہ بھی آپ discount لگانا چاہتے ہیں ابھی میں نے اس کو پوری طرح میں نے بھی open نہیں کیا ہے نہیں دیکھا اس کو کہ بھی اس میں اور کیا کیا ہے جسٹ میں نے اس کو ابھی اسی طرح watch کی ہے سارا دن مجھے بالکل بھی time نہیں ملا کہ میں اس کو پوری طرح کھول کے دیکھتی ابھی میں آپ کے سامنے ہی اس کو open کر رہی ہوں اب یہ دیکھیں more visibility اور five order مجھے آئے ہوں یہ ہے کوئی sale ہے کوئی اس طرح کی ہے اب یہ دیکھیں یہ 20% discount لگا ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے میرا رات کے ٹائم پر ایک لگایا ہوا ہے دو تین گھنٹوں کے لیے مطلب لگایا تو انہوں نے ایک پچے تک ہوئے لیکن میرا restaurant جب بند ہوتا ہے تو میرے restaurant میں تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ یہ discount show ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد میرا restaurant بند ہو جاتا ہے تو اس طرح سے کر کے انہوں نے مطلب یہ ایک چیز مجھے بتائی تھی کہ آپ خود بھی جا کے یہاں پہ جو جیسے ہم انہوں نے کہتے ہیں نا جی ہمیں discount لگا دیں یا ہمیں discount ڈیلز بنا دیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ خود سے یہ سارا کچھ جو ہے یہ یہاں سے کر سکتے ہیں اس میں بھی help center ہے اب اس میں help center کیوں ہے ابھی یہ اس میں مجھے لگتا ہے کام ہو رہا ہے تو اس لیے help center تو نہیں open ہوا باقی send feedback logout بھی ہے customer rating interview میں چلے جاتے ہیں تو اس میں customer rating interview بھی ہے آج کل میری rating بہت انہوں نے خراب کی ہوئی ہے ابھی ریٹنگ کے لیے بھی انہوں نے ایک نیا سسٹم شروع کر دیا کہ آپ کو ایک بھی rating اگر four یا three star کی ملتی ہے تو آپ کی rating fallen down کرتے ہیں یہ اور اگر آپ کو rating up کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو five star کم سے کم five five star چاہیے دن جا کے آپ کی rating جو ہے وہ اوپر کرتے ہیں جیسا کہ میری rating جو تھی وہ میرا حال ہے ماشاءاللہ سے چار ایشاریاں پانچ بھی ہوئی ہے لیکن آج کل جو ہے وہ four point one ہوئی ہے اور وہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے وہ یہ جو میرا last یہ جو انہوں نے comment کیا بھائی جی کہ کڑی was like an ordinary اور شوڈ بھی سم ٹیسٹ اور سورنا سپیسیفک کڑی پکوڑا سپائیس بیلنس واز گوڈ اوورال یعنی اوورال گوڈ بھی ہے پھر بھی یہ دو سٹار میں نے کھا گئے ہیں تو ان کو اچھی لگی تھی کہ یہ ساتھ میں میں سٹار بھی کھا گئے تھے تو اس طرح کے اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ان کو نیچے reply بھی کیا ہوگا ہے کہ بھئی آپ نے گھر کی بنی ہوئی چیز کھائی ہے کوئی اس میں کیا سپیشل آپ کو ملنا تھا تو جیسے آپ کے گھروں میں بنتی ہے ایسے ہی بنی ہوئی تھی تو سٹار آپ نے کھائی ہے غلط کیا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے ایک میرا جو انہوں نے مجھے چار سٹار دی ہیں انہوں نے مجھے مطبق لیا تھا اور انہوں نے لکھا ہوا کہ little difference ٹھیک ہے little difference of taste تھا اس میں ان کو جو لگا ہے اور اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سی شکائی کی ہے جی کہ price بھی increase کی ہے لیکن anyway it was good یعنی انہوں نے good کا sign بھی دے دیا اب good کا سائن دے کے پھر بھی لوگ پتہ نہیں کیوں star کھا جاتی ہے یہ نہیں سمجھ جاتی اچھا اب ان کو جو difference نظر آیا بالکل وہ difference تھا genuine difference تھا انہوں نے غلط review نہیں دیا price ظاہری بات ہے وہ باقی چیزوں price کے حساب سے یہ ہے کہ price اگر بڑھتے ہیں تو وہ ہمیں بڑھانے 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 اس میں میں کچھ بات نہیں کروں گی لیکن جو difference انہوں نے کہا جی کہ taste میں difference ہے اور واقعی وہ 100% صحیح کہہ رہی تھی کہ taste میں difference تھا اور میں نے نیچے اس کا جواب دیا ان کو کہ taste میں difference کیوں تھا اصل میں یہ پکتا ہے slow heat پہ اور مطلب طوے کے اوپر جیسے ہم دم لگواتی ہیں نا طوا رکھ کے اس طرح میں double طوے کے اوپر یہ بناتی ہوں تو جب gas نہیں آ رہی ہوتی ہے تو تب ایشو ہوتا ہے کہ مجھے اس کو drag طوا رکھ کے بنانا پڑتا ہے یہ نہیں کیونکہ gas already نہیں آ رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ اس کے پکنے کا جو style ہے نا اس میں تھوڑا change ہوا تھا تو just اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ہوا تھا باقی taste میں تو اس sense میں نہیں different تھا just اس وجہ سے تھا کہ وہ اس کا جو پکنے کا procedure تھا وہ تھوڑا سا اور طرح سے ہوا تھا تو میں نے یہ پورا ان کو نیچے mention کیا لیکن مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے میرا یہ جو ہے answer وہ reject کیوں کیا ہے نا اور اب reject کرنے کے بعد ہمارے پاس option بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو refresh کر کے لکھ لیں اس کے بارے میں میں اپنے manager سے ضرور پوچھوں گی کہ اس کا کیا حل ہے اور پھر آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گی اب آپ یہ دیکھیں جی انہوں نے جو میں نے قڑائی کا آپ کو مسالہ جب بنایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آئے ایک مینہ customer ہے انہوں نے مجھے تین star دیئیں اور انہوں نے کہایا جی کہ اس میں تھوڑا سا کھٹا بند زیادہ تھا کیونکہ تاٹری شاید تھوڑی زیادہ تھی چلو جی وہ بھی acceptable ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں جی it was really good five star ہے ان کو میں نے thank you بول دیا اب یہ ہے کہ ان کو کڑی بہت spicy لگی تھی اور انہوں نے پھر بھی مجھے five star ہی دیئے ہیں انہوں نے مطلب ڈکھا ہے کہ میرے حساب سے تھوڑی spicy تھی لیکن باقی جو کڑی ہے وہ اوورال بہت اچھی تھی مزے گی تھی یہ وہ تو چائیواز چائیواز بھی سوپر بھی لکھا ہوئے انہوں نے تو انہوں نے اس سے کشمیری ٹی لی تھی کشمیری چائیواز سوپر انہوں نے اسی کے لیے لکھا ہوئے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ ان کو اچھے سی آنسر بھی دے سکتے ہیں اب ان کو میں نے thank you بولا ہوئے اور کڑی کے بارے میں بتایا ہے کہ بھئی اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے میڈ میں لے کے چلنا ہوتا ہے اب کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں مسالے کچھ کم کھاتے ہیں تو ہمیں اس حساب سے چلنا پڑتا ہے ان کے لیے مطلب انہوں نے بڑا اچھا نویو دیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے انہوں نے یہ بھی لکھا کیا کہ میرے حساب سے سپائیس زیادہ تھی ادروائز کڑی اچھی تھی اور اپنا کیا کہتے ہیں اس کو کشمیری چائے بھی اچھی تھی اور good luck بھی بول دیا ہے تو یہ اس طرح سے آپ ان کو آنسر بھی کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ کو کوئی اس طرح سے آتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ کچھ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کچھ ہو جاتے ہیں تو بات ہو گئی ہے بہت پھر سے لمبی تو ہم چلتے ہیں جی ہوم کی طرف تو یہ تھا جی وہ new update food panda partner app جو کہ آپ play store سے جا کے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس کو use کر کے اپنی زندگی کو آسان کریں گے hopefully کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا کہ جو بھی میں نے آپ کو update دی ہیں وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوں گی اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو اسی طرح update دیتی رہوں گی اب ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا آپ کا food panda app تو جی viewers امید ہے کہ آپ نے جو ہے وہ clip دیکھ لیا ہوگا جس پہ کہ میں نے آپ کو panda partner کے نام سے جو app ہے وہ download کرنے کا طریقہ بھی بتا دی ہے play store سے اس کو میں نے آپ کو چلا کے بھی دکھا دی ہے کہ اس میں ہم کیسے اس کو چلا سکتے ہیں اور وہ کیسے ہمارے لئے آسانی کر سکتی ہے تو امید ہے کیونکہ باتیں میں نے کافی کر لی ہیں آپ کو کافی detail میں چیزیں سمجھا دی ہیں امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی اور آپ بھی ان کو download بھی کر لیں گے اور جو شکایت والا link ہے وہ بھی آپ اپنے پاس save کر لیں گے تاکہ آپ کو کبھی بھی کوئی problem ہو تو آپ direct جا کے اپنی complaint کر سکتے ہیں اور آپ کا جل سے جل جو آپ دیا جائے گا وہاں سے اور لازمی دیا جائے گا یہ انہوں نے special کہا تھا کہ میم یہ سب کے پاس جاتی ہے یہ ایک بندے کے پاس نہیں جاتی ہے ایک بندے کے پاس گئی ہے اس نے ignore کر دیا لیکن کہتا ہے یہ ہر desk پہ جائے گی جتنے بھی وہاں office میں لوگ ہوتے ہیں تو اس لئے اس کو دیکھنا ہی پڑتا ہے ان کو اور وہ دیکھتے بھی ہیں اور اس لئے آپ یہ ضرور بتائیں کہ کسی کو problem ہے تو وہ یہاں جا کے شکایت کریں اور portal کا تو آپ کو پتہ ہے وہ easy ہے آپ نے جیسے دیکھی لیا ہوگا اس کو کہ اس میں وہی بات ہے کہ وہ chrome میں جو ہم جا کے portal کھولتے ہیں وہ ہی portal جو ہے انہوں نے ایک ایپ کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے اور اگر آپ لوگوں نے ہو سکتے ہیں آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے install بھی کیا ہو اور اگر نہیں کیا ہوا تو آپ بھی install کر لیں اور میری طرح اپنی زندگی آسان کر لیں کیونکہ میں نے بھی اس کو download کیا ہے اور جب میں نے اس سے دیکھا تو میں نے کہا اچھا ہو گیا کیونکہ میں نے فورپانڈا ایپ کے ساتھ جو میرے موبائل میں جیسے جو میرا ہے سکرین اس پر میں نے اس کے ساتھ اس کو set کر دیا ہے تاکہ میں فوراں اس کو click کروں گی اور میں اپنا dashboard اور وہ سارا کچھ easily دیکھ سکوں گی ساری چیزیں بھی تو hopefully کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو like share ضرور کیا کریں اور please جو subscribe ضرور کیا کریں تاکہ میری جو ویڈیوز ہیں آپ کو میں نے کیونکہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں میں ہم اس کے بارے میں بتائیں اس کے بارے میں بتائیں یا یہ بتائیں تو مجھے ہوتا ہے کہ یا میں سارا کچھ یہ ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں its mean کہ وہ آپ کے تک آر نہیں رہی ہیں notification آپ تک نہیں آرہا شاید تو please آپ notification بھی دبا لیں اگر آپ کو ضرورت ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں زبردستی نہیں ہے کہ میں زبردستی آپ سے کروں کیونکہ میں اپنا کام کر رہی ہوں آپ کی اپنی choice ہے آپ subscribe کریں نہ کریں like کریں وہ آپ کے اوپر ہیں اور میرا جو کام ہے میرا جو مقصد ہے basically جو جس کے لیے میں نے یہ start کیا تھا الحمدللہ کہ میں اس میں کامیاب ہو رہی ہوں آپ لوگوں کی جب مجھے دعائیں ملتی ہیں تو وہ میری کامیابی ہوتی ہے اس مقصد کی کہ جو مقصد لے کے میں چلی تھی کہ میں لوگوں کو زیادہ لوگوں کی help کر سکوں بجائے اس کے کہ میں ٹیلی فون پر ایک ہی بندے کو بتا رہی ہوں ایک ہی بندے کو سمجھا رہی ہوں تو ان ویڈیوز کے تروں میں آپ تک آئی ہوں اس لیے کہ جتنے لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں جو کام کرنے والے ہیں اور جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں تھوڑا سا motivation بن جاؤ شاید ان کے حوصلہ مل جائے شاید ان کو لگے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کے لیے اپنی families کے لیے help کرنا چاہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں مدد کرے اور آپ کو کامیاب کرے میری سب کے لیے دعا ہے جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو کامیاب کرے باقی upside down آپ کو پتے آتے ہیں کام میں بھی آتے ہیں زندگی میں بھی آتے ہیں وہ ہماری لائف کا حصہ ہوتے ہیں اور ہمیں انہی کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہوفیلی کہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی جو باتیں آج میں نے آپ کو بتانی تھی تو انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کو کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اور اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ابھی بھی اس کے بارے میں کوئی question ہو تو میں حاضر ہوں میں جواب ضرور دوں گی آپ کو اگر آپ کو لگے کہ ابھی مزید آپ کو کچھ اس کے بارے میں جاننا ہے تو میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی بے فکر ہو جائیں اللہ حافظ